موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیک ایڈوکیشن ورد ساغر اور میں ہوں سمیر ساغر یہی ایسٹی پی ایسٹی پرپریشن سیریز کے ہم نے دو سبجیکٹ کلیر کر دیئے ہیں جس میں پاکستان سٹیڈی اور جو ہے جنرل سائنس آتے ہیں آج اس ویڈیو سے ہم کمپیوٹر سبجیکٹ کو کنٹینیو کریں گے اور اس سیریز کو مزید آگے بڑھائیں گے کمپیوٹر سبجیکٹ کے جو ہے وہ میں نے صرف دو ویڈیوز بنائے ہیں کیونکہ یہ جو سیریز ہے کمپیوٹر سائنس کی یہ چھوٹی ہونے والی ہے پچھلی جو سیریز تھی وہ لمبی سیریز تھی کیونکہ وہ سارا سبجیکٹ تھا کلاس 4,5,6,7,8 کا تو کمپیوٹر جو ہے وہ چونکہ ہمارے 4,5,6,7 ان کلاسوں میں نہیں پڑھایا جاتا صرف جو ہے وہ 8,9 میں پڑھایا جاتا ہے تو اسی لئے جو ہے میں نے وہ سیریز چھوٹی کی ہے اور اس کو جو ہے میں نے دو ویڈیوز تک محدود رکھا ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم کمپیوٹر سائنس کی ہسٹری پڑھیں گے بریف اور اس کے بعد جو ہے جو جنریشن ہے کمپیوٹرز کی وہ ڈسکرس کریں گے تو پہلا جو میکنیکل کلکولیٹر یعنی کے جو پہلا پہلا کانسپٹ آیا تھا کمپیوٹر کا وہ آیا تھا سکسٹین ٹوئنٹی تھری میں جس کو ہم میکنیکل کلکولیٹر بولتے ہیں ویلیم شکرڈ کے نام سے جو سائنٹس تھا اس نے یہ انوینٹ کیا تھا جو کہ کیپیبل تھا سیمپل ارثمیٹک کرنے میں اس کے بعد جو ہے یہی سیمیلر جو ہے میکنیکل کلکولیٹر جو ہے اس میں وہ بنایا تھا سکسٹین فورٹیز میں پاسکل نے اس کے بعد جو تھا وہ تھا سکسٹین سیونٹی تھری میں اس کو مور ایڈوانس کیا گیا یعنی کہ اس کو ایڈوانس کر کے جرمن کا ان میتیمیٹیشن تھا جس کا نام تھا گوٹ فریڈ لیبنیز اس نے اس کو ایڈوانس کیا تھا میکنیکل کلکولیٹر کو اور تیسرا ہے ایٹین ٹوئنٹی تھری میں جو کہ چارلز بیج نے انیلڈیکل انجن کو جو ہے وہ انوینٹ کیا تھا آپ یاد رکھیں چارلز بیج کو ہم کمپیوٹر سائنس کا فادر بھی بولتے ہیں اس کے بعد جو ہے ایٹین تھائٹی فور میں لیڈی سائنٹسٹ اڈا بوین کے نام سے تھی جس نے اس انیلڈیکل انجن کو کمپلیٹ کیا اس کے بعد آتا ہے نائنٹین تھارٹی نائن میں پروٹو ٹائپ آف فرسٹ الیکٹرونک کمپیوٹر یعنی کہ فرسٹ ٹائم جو الیکٹرونک کمپیوٹر بننے والا تھا اس کا یہ جو ہے وہ ڈیزائن ہے جو کہ اسیمبل کیا تھا جون ایٹنا سوف اور کلفورڈ بھیری نے جون ایٹنا فورڈ نے جو ہے وہ پائنالی نمبرز کا بھی کانسپٹ دیا تھا اس کے بعد جو ہے یہ جو یہ پوٹو ٹائپ دیا ہوا ہے در فرسٹ الیکٹرونک کمپیوٹر کا وہ جو ہے نائنٹین فورٹی ٹو میں کمپلیٹ ہوا تھا جس میں تھری ہنڈریڈ ویکیوم ٹیوبز جو ہے وہ یوز کیے گئے تھے یہ ہے پہلا جو کمپیوٹر تھا یعنی جس کو ہم بولتے ہیں وہ نائنٹین فورٹی سکس میں دنیا کے سامنے آیا جو کہ پریسپر اور جون مکاتی نے جس میں ایٹین تھاؤزن ویکیوم ٹیوبز جو ہے وہ یوز کیے گئے اس کی جو ہے وہ تھارٹی ویڈد اور ففٹی جو تھی اس کی ہائٹ تھی یہ جو ہے فرسٹ ایور الیکٹرونک مشین تھا اب یہاں سے جو ہے کمپیوٹر کی جنریشن اسٹارڈ ہوئی کہاں سے نائنٹین فورٹی سے کمپیوٹر کی جنریشن جو تھی وہ اسٹارڈ ہوئی جس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے فرسٹ جنریشن جو ہے وہ نائنٹین فورٹی سے نائنٹین ففٹی سکس تک چلی جس میں جو ہے ویکیوم ٹیوبز یوز ہوئے تھے ایم سی کیوز میں آتا ہے کی فرسٹ جنریشن میں کیا یوز ہوا تھا کونسی ٹیکنالوجی یوز ہوئی تھی سیکنڈ جنریشن میں کونسی ٹیکنالوجی یوز ہوئی تھی تو فرسٹ جنریشن میں جو ہے وہ ویکیوم ٹیوب یوز ہوا تھا سیکنڈ جنوریشن میں ٹرانزیکٹرز یوز ہوئے تھے تو ایسے ایم سی کیوز آتے ہیں جو کی پچھلی انٹی ایس اور پی ٹی ایس اور ایس ٹی ایس اور آئی بی ای کی ٹیسٹ جو ہے اس میں آ چکے ہیں تو آپ جو ہے میں اس کے ایم سی کیوز بناوں گے آپ کو بتایا تھا یہ میں نے کمپیوٹر سائنس کا جو ہے سبجیکٹ کے دو ویڈیوز میں میں نے محدود کر لیا ہے تو جو نیکسٹ ویڈیو ہوگا اس میں سارے آپ کو ایم سی کیوز ملیں گے اس ویڈیو ہمیں ہم صرف جو ہے اس کی بریف ہسٹریز دیکھیں گے میں ویکیوم ٹیوبز اور میگنیٹک ڈرمز جو ہے وہ یوز کیے گئے ویکیوم ٹوز سرکیٹ کے لیے یوز کیے گئے ویکیوم اور میگنیٹک ڈرمز جو ہے وہ میمری کے لیے یوز کیے گئے ٹھیک ہے اور جی یہ جو تھا وہ مشین لینگویج پر ریلائے کرتا تھا جس کو ہمیں لویسٹ پروگرامنگ لینگویج بولتے ہیں جو کی صرف جو ہے وہ کمپیوٹر انڈرسٹین کر سکتا تھا یہ جو یہ ڈیفرنٹ جو تھے آپریشن پرفرم کرتا تھا اس کمپیوٹر کی جو ایکزمپل تھی وہ ہمیں آپ کو پہلے دکھائی جو اینک تھی ایونک اور ایونک یہ جو تھی اس جنریشن کے ایکزمپلز تھے یہ ویکیوم ٹیوبز کے میں نے تصویر لگا دیا تاکہ آپ کو پتا جلے کہ ویکیوم ٹیوبز کیا ہوتے ہیں تو یہ ویکیوم ٹیوبز اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جنریشن پر سیکنڈ جنریشن سٹار ہوتی ہے نائنٹین فیفٹی سکس سے نائنٹین سکسی تھری تک جس میں ٹرانزیٹرز یوز کیے گئے ٹرانزیٹرز کیوں یوز کیے گئے چونکہ ٹرانزیٹرز جو تھے وہ ویکیوم ٹیوبز سے کئی زیادہ جو تھے وہ اچھے تھے جو کمپیوٹر کو الاؤ کرتے تھے کہ وہ فاسٹ چلے اور وہ جو ہے مور ایفیشنٹلی جو مطلب ہمارے ٹاسک تھے وہ پرفرم کریں تو فرس جنریشن کے بعد یہ سیکنڈ ڈرنریشن یہ ٹرانزیٹرز ہے جو یہاں پہ میں نے فوٹو لگا دی ہے ٹرانزیٹرز کے سیکنڈ ڈرنریشن میں جو ہے وہ بائنری لینگویج کو یوز کیا گیا سیمبلز کے لیے اور اسیمبلی لینگویج کو بھی یوز کیا گیا اس کے بعد جو ہے فرسٹ ایور پروگرامنگ لینگویج جو کو بول ہے وہ یوز کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورچو نے وہ یوز کی اس کے بعد ہے تھرڈ جنریشن تھرڈ جنریشن میں جو ہے انٹیگریٹرز سرکیٹ جو آج کل ہماری موبائلز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو تھے وہ تھرڈ جنریشن سے سٹارٹ ہوئے تھے جو تھرڈ جنریشن کی جو رینج ہے وہ 1964-1971 انٹیگریٹرز سرکیٹ آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل جو ہے بہت چلتے ہیں یہ اس کو بولتے ہیں ہم انٹیگریٹرز سرکیٹز میں جو ہے سیلیکون چپس تھی جس کو ہم سیمی کنڈیکٹر بولتے ہیں چونکہ کیوں یوز کی گئی وہ کیونکہ وہ کمپیٹر کی سپیڈ کو انکریز کرتی ہیں اور اس کو ٹاسک پرفورم کرنے میں جو ہے وہ مدد کرتی ہیں تو فور جنریشن جو تھی اس میں مایکرو پروسیسرز یوز کیے گئے جو کہ 1971 سے لے کر آج تک چل رہی ہے جس میں 1000 آف سرکیٹز یوز کیے گئے یہ جو ہے وہ تصویرے مایکرو سرکٹس کی یا مایکرو پروسیسر کی جس میں جو ہے وہ 1000 آف سرکٹس یوز کیے گئے انٹیگریٹڈ جو ہے 1971 میں انٹیل نے اپنا 404 کے نام سے ایک چپ تھی وہ ڈبلپ کی اس کے بعد جو ہے ابنی 1981 میں انٹرلیس کر رہا فرسٹ ایور ہوم کمپیوٹر جو کہ آج کل ہمارے گھر میں ہوتا ہے پرسنل سی پی او اس کے بعد 1984 میں اپل نے انٹرلیس کر رہا تو آج کل جو ہمارے کمپیوٹر گھر میں ہوتے ہیں وہ جو ہے 4 جنریشن سے سٹارڈ ہوئے نیچے آتے ہیں ہم نیچے جو ہے یہ 5 جنریشن ہے جس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بولتے ہیں جو کی گھروں میں نہیں ہوتی لیکن جو بڑی بڑی اورگنیزیشنز ہوتی ہیں جو بڑے بڑے دیٹا سینٹر ہوتے ہیں اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کیا جاتا ہے ایون دو ہم جو ہے اپنی انٹرنیٹ سروس بھی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ مشتمل لے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگورثم ایمپلیمنٹ کیے گئے ہیں اس پہ ہم مزید ڈسکس کریں گے یہ ایک الگ ٹوپک ہے اس پہ میں سارے سیریز بناوں گا تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنا خیال رکھیں فرملا قطع کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ